اسلام علیکم ناظرین اکرام میں حمزہ مان آپ کو ہمارے چینل پر خوش شام دی جنابے والا عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ان کو دھکے مارے گئے زدہ کوب کیا گیا اور ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی اور اس کے بعد ان کو اٹک جیل میں منتقل کر دی گیا وہاں پر سہولیات بھی فراہم نہیں کی گئی ان کو بہت ہی زیادہ مشکلات میں رکھا گیا ہے حتیٰ کہ ان کا پنکھا بھی ان کو فراہم نہیں کیا گیا وہاں پر سہولیت بلکل نہیں دی گئی اس پر ان کی گرفتاری پر عوام کی رائے جانتے ہیں کہ اس پر عوام کیا کہتی ہے آئیے عوام سے جانتے ہیں یہاں پہ کچھ لوگ موجود ہیں اس سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی جناب عمران خان نے گرفتار کر لیا گیا تاڑیت بارے کی خیال کی کہندے ہو بہت گلت ہویا اس کے ساتھ ہو اس کو نہیں پکڑنا چاہیے بہت گلت کام مصنع کیا ہے کس نے غلط کیا ہے انہیں شباس حساب بنانے بلکل ٹھیک ہے جی ہے عوام کی رائے بھی اسی مزید اگر وادنیاں اور مزید لوگوں کو جاننا ہے کہ انہوں نے اس بارے کی خیال آؤ جی آؤ جی آؤ جی آؤ جی آؤ جی آؤ آئیں جی کچھ مزید لوگ ہمارے ساتھ موجود ان سے بات کریں اسلام علیکم جی علیکم سلام علیکم امران خان صاحب گرفتار کر لیا گیا اس پر آپ کیا کرتے ہیں سر بہت زیادہ کی ہے انہوں نے اور اس پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے اور جنہوں جنہوں نے یہ کام کیا ہے وہ ابھی تک لندن بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کی ہم مزمد کرتے ہیں اور بہت زیادہ کی ہے انہوں نے اور ہم مران خان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ امیدہ انشاءاللہ کل مران خان کو چھوڑ دے گی انشاءاللہ خان صاحب گرفتار ہیں پھر بھی آپ ووٹ خان صاحب کو دیں گے یا نونلی کو دیں گے نیسار انشاءاللہ پی ٹی آئی مران خان زنداباد انشاءاللہ آپ کو امید ہے کل سپریم کورٹ ان کو جو ہے نہ رہائی مل سکتی سپریم کورٹ جی انشاءاللہ انشاءاللہ کیوں نہیں سار اسلام علیکم والیکم اسلام جی بھائی جن خان صاحب گرفتار کر لے گیا کی کہندے اس بارے بھائی جی اپنا کہنا کیے اپنا انہوں نہیں کرنا چاہیدہ گرفتار اپنا انشاءاللہ یہ کہ کل رہائی ہوئے گی مران خان دی انشاءاللہ زیادتی ہوئی ہے ہاں جی بلوکل زیادتی ہوئی ہے کچھ لوگ مزید یہاں پہ موجود ان سے بات کرے اسلام علیکم جی علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم پیجن عمران خان گرفتار کر لے گیا ہے تاڑی دبارے کی رائے میں کی کہندے ہو گئے گل تو ہے اچھا ہاں جی کیسا بندہ ہے مران خان ٹھیک ہے ناصر بندہ ہے ہاں جی ٹھیک ہو گئے ووٹ کنو پانا ہے پی ٹی آئی نو اسلام علیکم جی اچھا جی مران خان صاحب نے گرفتار کر لے گیا تاڑی دبارے کی رائے کی گندے ہو دے بھائی رائے تو بہت غلط ہے بہت غلط ہے بہت غلط ہے ساڑے تھا بہت غلط ہے مون آنے سے چاہیے گا لے چاہیے گا لگوں کی بنا کرتے ہیں تانو امید ہے کہ سپریم کورٹ رہائی مل سکتے ہیں انشاءاللہ مل سکتے ہیں انشاءاللہ جی لیم کی بڑی اللہ کہتے ہیں امران خان صاحب کو کرفتار کر لیے گا خان صاحب کیا کہتے ہیں آپ کوئی مسئلہ نہیں آجے گا واپس انشاءاللہ جلد آئے گا جلدی آئے گا انشاءاللہ اچھا ہاں جی کیوں دلو صاحب بندہ آئے اچھا کوئی ہوجے ہوجے چیز کو نہیں آگے کی کوئی چھوڑی 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 کوئی تو خبرے پھلی انشاءاللہ آئے گا جلد آئے گا خان صاحب تو انہوں نے چلے گیا جیل چے انشاءاللہ پیٹی ہے انہوں نے بوٹ دیاں گے نہیں تک کسی انہوں نے نہیں دیاں گے پہلا خان صاحب عمران خان گرفتار ہو گیا تانی موقعی قصہ موقعی تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ جی آئے گا دے ووٹ عمران خان دا ہوئے گا نہ آئے گا تو کسی انہوں نے نہیں دیاں گے نشاءاللہ دیکھ لیں عوام کی جذبات یہ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ عمران خان کو دینا ہے نہیں تو کسی کو نہیں دینا آگے بڑھتے ہیں کچھ مزید لوگوں سے بات کریں آئے گا چچا جی عمران خان نے پھڑ لیا گیا ہے اے دے بارے تانی کی خیال ہے وہ بلکل سولا نے صحیح پڑیا گیا اچھا ٹھیک ہے حقوی بندہ ہی پڑیا جانا اچھا انہوں نے زیادتی بہت زیادہ کی کی میں جی وہ سانوں پچھلی سے پھول گئی ہے انہوں نے گنجڑی پیئی ہے انہیں کی تنیاں سڑے گیا اچھا جی عمران خان نے گرفتار کر لیا گیا ہے اے دے بارے تانی کی خیال ہے کی کنڈی ہو عمران خان نے گرفتار کی تا گیا وہ حکوم تھی عملے وزر سر ہر کوئی جڑا نا پروغرام دے پروسیس دے وچو گزرتا ہے سارے ہاں دے پکڑ ہوں دے یہ دے پکڑ ہوئی یہ گورنمنٹ دے لحاظ دے نالی ہوئی ساراں کو جو ہویا بہتر ہویا پائی جی عمران خان صاحب نے گرفتار کر لیا گیا ہے تاڑا دے بارے کی خیال ہے میرے اس پر خیال ہے کہ زیادتی کی دی گئی ہے پریشان کیتا گیا ہے اور عوام نو چاہید ہے کہ تھوڑا جا سبر دا مدارہ کرے اور انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ ٹھیک کرے پائی جن بول کیوں دے رہے ہوئی پی ٹی آئی پی ٹی آئی کمال یار تاڑے جذبات نو سلام ہے کہ حلے بھی تسی جھٹے ہوئے ہو کہ خان صاحب گرفتار ہو گئے ہیں خان صاحب خان صاحب خان صاحب کرپٹ نہیں گئے خان صاحب دا جو ہے گا پاکستان جگہ ہے دوسری یہ حکومتہ سارا کچھ باہر ہے گیا جو آج چل جانگے تھے اسی پکھے گئے ہیں یہاں پر کچھ مزید شہری مجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں بائی جن عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے دکے ہمارے گئے ہیں عزت اکوب کیا گیا ہے سابق وزیراعظم تھے آپ کے خیال میں یہ زیادتی ہوئی ہے یا ٹھیک ہوئی ہے زیادتی ہوئی کیسے سراسر زیادتی ہے کوئی میرا مطلب ہے بے کوئی صاف کرنے کو بہتر کوئی کوئی سسٹم چلے سڑا جی سڑا بہتر آیا تھا اس تو بات سڑا سڑا سسٹم ہی کو نہیں میں گائی دکیلات میں بہت زیادہ ووڈ کن دے رہے ہیں بہت زاہر ہے انہوں نے دینا ہے عمران خان یار میں اپنی رائے دیندہ اچھا نہیں لگتا لیکن توڑے جذبات میں اسلام کرنا چاہنا ہاں کہ عمران خان دے گرفتاری دے باوجود تو اسی ڈٹے ہوئے ہیں کھڑے ہوئے ہیں بلکل ڈٹے ہوئے ہیں امیزن یہ جناب اس طرح ماحول ہے یہاں پہ جذبات ہیں یہاں پہ ایک اور نوجوان موجود ہے اس سے بات کرتے ہیں اسلام علیکی عاشد صاحب پہجن کیا ہے حضور عمران خان کو گرفتار کیا گیا ہے حضور عمران خان کو گرفتار کیا گیا ہے دکیشوں کے مارے گئے ہیں یہ جیل میں منتقل کر لیا گیا ہے بس ہمیں شارٹ کٹ یہ بتا دیں یہ زیادتی ہوئی ہے ٹھیک ہوگا سارا ہم مزدور آزمی ہیں ہمارے نہیں ہمیں نہیں کوئی بھی اس سلسلے میں بات کرنی میں نے آپ سے کچھ چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس پہ بات نہ کریں بلکل ڈھنگا یہ اس طرح ماحول ہے کہ نو ماہ کے بعد اب لوگ بات کرتے ہوئے ڈرتے بھی ہیں اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے ڈرتے ہیں آن کیمرہ اس کے بعد ہمیں وہ بتاتے ہیں اپنا سارا کہ ہم نے کس کے ساتھ چلنا ہے کیا صحیح ہوا کیا غلط ہوا تو یہ یہاں پر آپ کو میں نے ماحول بتانا تھا کہ اس ٹائم کیا ماحول بنا ہوئے اور عمران خان کی گرفتاری کے بعد عوام کا جو غم و غصہ ہے عوام میں جو جذبات ہیں جو غصہ ہے وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے اور یہ لاوہ پھٹنے والا ہے اس میں دیر نہیں ہے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور سردار حمزہ مان کو نارگ منڈی سے اجازت دیجئے اللہ نگے پان